اس عامل نے اور تو کچھ نہیں یہ کہا کہ آپ جاؤ کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں اب تو مملکت میں باہر سے اتنا گہوں آ سکتا ہے مدینے میں کہ آپ گہوں کی روٹی کھائیں آپ نے کہا کہ مجھے اس وقت تو اس کا یقین ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو جاؤ کی روٹی مل رہی ہے تم یہ یقین دلا سکتے ہو مجھے کہ مملکت کے ہر فرد کو گہوں کی روٹی مل رہی ہے تم نے کہا کہ نہیں یہ یقین تو نہیں دلا سکتا ہے تو کہا کہ عمر تو اس دن گہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جس دن اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گہوں کی روٹی مل رہی ہے عزیز آنمار آج کی دنیا میں میرا خیال ہے یہ کچھ افسانے سے نظر آئیں گے افسانے نہیں ہیں حقیقتیں ہیں جو ہمیں نے بیان نہیں کی غیر مسلم محققین اور مورخین نے بھی اپنی تحقیق کے بعد یہ باقیات نچے گئے قہد کے زمانے میں آپ نے یہ حکم دے دیا کہ اہل مدینہ اپنے اپنے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے جو کچھ ہوگا وہ باہر آ جائے گا قہد زدہ لوگ دور دور سے مدینہ کے باہر جمع ہو گئے تھے اس دور کے یوں محافظین آپ کہہ لیجئے ان کے لئے انتظام یہی کیا گیا پہلے کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ سارے کا سارا ایک دسترخان پر بیٹھ کے اکٹھے کھا لیں خلیفہ المسلمین بھی انہی میں شامل تھے وہ بھی اسی دسترخان پر بیٹھ کے تھے جس قسم کا وہاں کھانا آتا تھا آپ عام طور پر اس کے عادی نہیں تھے آپ کی صحت پر بڑا خراب اثر اس کا پڑنا لگ رفقہ نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ کیجئے صحت بھی اثر پڑ جائے گا آپ جو اپنے معمول کے مطابق کھاتے تھے وہ ہی گھر سے مگا کے کھا دیا کیجئے اور معمول آپ کو ہم نے بتائی دیا ہے کہ جو کوئی تھا آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہوتا پوچھا گیا کہ یہ کیا کیوں یہ نہیں آپ نے یہ کہا کہ میں یہ غذاب باقیوں کے ساتھ مل کر کس لئے کھاتا ہوں یہ ان کی الفاظ اب آگے سنیے اگر مجھ پر بھی وہ کچھ نہ گزرے جو عوام پر گزرتی ہے تو مجھے ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کا احسان کیسے احساس کیسے ہو سکتا ہے اور جب مجھے اس کا احساس نہیں ہوگا تو میں انہیں رفع کرنے کی فکر کیسے کر سکتا اگر میں ان عوام کی سطح پر اتر کے اپنی زندگی کا معمول نہ بناوں تو مجھے یہ احساس کس طرح ہو سکے گا کہ عوام پر گزرتی کیا ہے آج تو عوام کا ہر فرد اپنے سے ذرہ بڑے صاحب اقتدار سے کہہ سکتا ہے کہ تمہیں خاکساروں کی کیا خبر کبھی نیچے اترے ہو بام سے یہ بام پر چڑتے ہی نہیں تھے جو جہاں سے نیچے اترنا پڑے یہ تو پہلے خاکساروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک دفعہ آپ نے دوسرے مقام پر یہ کہا تھا کہ اگر میں پیٹ بھر کر کھڑا ہو جاؤں اور دوسرے انسان بھوکے ہوں تو اس کے ایک ہی معنی ہے کہ میں لوگوں کا اچھا والی نہیں ہوں اب یہاں سے ہم قرآنی مملکت کے یا اس دور خلافت کے معاشی نظام کی طرف آتے ہیں اور یہ بنیاد ہے اصل خدا کی رزاقیت جو ہے اس کی ربوبیتِ عالمینی جو جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ ہے عام درجمہی صحیح خدا مستحق کے عمد و ستائش ہے کیوں رب العالمین ہے ربوبیت کرتا ہے سامانِ نشل و نماء مہیا کرتا ہے رزق دیتا ہے روٹی دیتا ہے تمام کائنات اس لیے باعث عمد و ستائش ہے تو خدا کے نام پر قائم ہونے والی مملکت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ربوبیتِ عالمینی جسے کہتے ہیں اس میں اپنے اور بیگانے غیر اور خوددار مسلم اور غیر مسلم کسی کی تمیز نہیں ہر انسان کی ربوبیت کی ذمہ داری اس مملکت کے سر ہوتی ہے یہ قرآن کا حکم ہے اور اسی کی تفسیر حضرت عمر نے اپنے ان الفاظ میں بتائی تھی جو مجھے اس کا فخر ہے کہ میں نے اس چیز کی ابتدا یہاں کی اور اب تو یہ عام مشہور ہے ان کا فکرہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر فراد کے کنارے پر کوئی کتہ بھی بھوک سے مار گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی ایک فرد بھی مملکت میں سے اپنی ضروریات سے محروم اگر رہ گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی ذمہ داری آپ ملادہ فرما رہے ہیں خلیفہ اپنی اس ذمہ داری سے عوضہ براہ ہونے کے لیے یا کام اس کام اتمنان کرنے کے لیے کہ مملکت کا کوئی فرد بھوکا نہیں رہ گیا دن بھر تو وہ عمر مملکت میں سر کب آتا تھا راتوں کی تنہائیوں میں پھر وہ باہر نکل جاتا تھا شہر سے باہر آبادیاں اس زمانے کی خیموں میں ہی ہوتی تھی خاموشی سے یہ پتہ وہ کہتا تھا کہ مملکت کا کوئی فرد کسی مصیبت میں کسی تکلیف میں تو نہیں ہے اور اس لیے جاتا تھا کہ براہ راست اس کا علم حاصل ہو جائے میں آگے چل کے بیان کروں گا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس لیے براہ راست کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت زیادہ مجھ تک نہ پہنچ پائے اور میرے امال میں سے کوئی اس کی اطلاع مجھے نہ دے تو دو صورتیں بھی ہوگی اس کی ذمہ داری تو مجھ پر ہی آئے دھو اس لیے وہ راتوں کو گشت کیے کرتے ہیں کئی واقعات ہیں راتوں کے میں ان میں سے ایک تیش قدم کرنے ایک خیمے میں ایک عورت بیٹھی چولے پہ ہنڈیاں چڑھا رکھی پاس اس کے دو تین بچے بیٹھے وہ رو رہے تھے آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ خاتون یہ کیا ماجرہ ہے انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو تین وقت سے کچھ کھانے کو نہیں ملا میں نے ہنڈیا میں خالی پانی چڑھا رکھا ہے کہ اس سے ان کا دل بہلا رہے شاید یہ اس طرح روتے روتے سو جائیں اب غور فرمائیے دو فکر آپ نے ان سے کہا کہ تم نے امیر المومنین کو اس کی اطلاع دی ہے کہ یہ بچے تین بچ سے فاقے میں ہیں اب اس نے اس کا جو جواب دیا اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کی عام بددو عورتیں بھی کس طرح سے جانتی تھی کہ مملکت اور امیر المومنین کی ذمہ داری کیا ہے اس نے کہا کہ جو شخ حاکم ہو کا ریایہ کے حالات سے بے خبر ہے اس تک شکایت پہنچانے سے حاصل کیا کیا انقلاب پیدا کر دیت ہیں چند سالوں کے عرصے کے اندر عرب جاہلیت کی پہلے تاریخ کو آپ دیکھئے ان کی زندگی کو دیکھئے اور اس کے بعد اس انقلاب کو دیکھئے مردوں میں تو ایک طرف رہا تو میں نے ابھی تو بددو سپاہیوں میں کہا یہ عورتوں میں کیا چیز پیدا ہو گئی تھی جو حالات یہ تو شکست پنداروں یہ تو خیرات اور بھیک مانگنا ہوگا بھیک اور خیرات کے متعلق تو نبی سلسلوں کا وہ ارشاد چمکتا ہوا ہے کہ خیرات سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے دینے والے کا بھی لینے والے کا اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اس میں آنا کی شکست ہو جاتی یہاں تو کسی مفلس مستحق کو ملتا تھا تو اس کے حق کے طور پر ملتا تھا حق لس سائل وال معروم ایز آف رائٹ نہ کہ چیارٹی کے طور پر بہرحال حضورت نے یہ کہا عمر کی آنکھ